ڈاکر فروغ صلیم صاحب یہ اب تیس کروڑ عوام کا معاملہ ہے یہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا عمران خان صاحب کی وزارت عظمہ کا معاملہ صرف نہیں ہے اس بات کی اس حقیقت کو حکمرانوں کو فوراں سمجھ لینا چاہیے ادروائز ادروائز آپ کیا فورسی کر رہی ہیں مدود صاحب مجھے خدشہ یہ ہے کہ اب یہ چند ہفتوں کا معاملہ ہے یہ مہینوں کا وقت ہمارے پاس اب نہیں بچا دو یا تین جو بہت بڑے فیصلے کرنے ہیں لینے ہیں حکومتی فیصلہ ساتھ چکتیات میں ان کے پاس چند ہفتے ہیں جیسے میں نے کہا مہینے نہیں بچے اب سوچئے کہ سترہ یا اٹھارہ دن کا پیٹرول کا باقی ریزر دخیرہ رہ گیا ہے کوئی پچیس تیس دن کا ڈیزل رہ گیا ہے جان لیوہ جان بچانے ورحی ادرویات کا آپ نے ذکر کر دیا ایکس رے کی فلمیں ہسپتالوں میں ختم ہو رہی ہیں ایمرائی کی فلمیں ہسپتالوں میں ختم ہو رہی ہیں کچھ ہفتے پہلے ہم نے دیکھا کہ انڈسٹری کس طرح بند ہوتی چلی جا رہی ہے سب پیس میکر نہیں مل رہی ہے انڈس موٹر نے اعلان کیا سزوکی نے اعلان کیا پھر ملٹ ٹریکٹرز آ گیا پھر یہ ٹیکسٹیل میں شفت ہو گیا اب نشان چنیا دیکھئے جس کو میاں محمد بنشاہ صاحب جو پرابلی پاکستان کے اپنا بینک بھی ہے ان کو بھی کچھ ہفتوں کے اندر بڑے فیصلے لینے ہیں لیکن مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ معیشت آپ سمجھئے کہ ایک جہاز کی ماند وہ کریش کر رہی ہے اور اس کی سپیڈ کوئی ایک ہزار کلومیٹر کی گھنٹہ کی لیکن جو سیاست ہے وہ کچھوے کی سپیڈ پہ چل رہی ہے وہ کوئی آدھا کلومیٹر بھی ایک گھنٹے میں نہیں کر پاتی تو آئے فائنٹس ایک گریٹ ڈس کنیکٹ ہے ایک بڑی لا تعلقی ہے معیشت اور سیاست کے اندر معیشت میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے اور سیاست جو ہے وہ آپ سنجھئے کہ کچھوے پہ سوار ہے اور دھیرے دھیرے وہ بڑھ رہی ہے اب آئی ایم ایف کا بار بار ذکر آتا ہے میرے خیال ہے کہ بڑا واضح پیغام چلا جانا چاہیے ہماری فیصلتات شکریات کو حکومت کو کہ عالمی مالیاتی ادارے تو پہلے سے آئی ایف کے اوپر انصار کرتے اب وہ جن کو ہم کہتے تھے کہ ہمارے فرنڈلی کنٹریز ہیں جس میں سعودی ریبیا ہے چین ہے یو ای ہے قطر ہے سعودی ریبیا کی طرف سے ایک لیس بڑا واضح پیغام آ گیا ان کے وزیر خدانہ نے کہہ دیا کہ وہ ماضی میں جس طور طریقے سے امداد کیا کرتے تھے یا کردہ جات دیا جس طور دیا کرتے تھے وہ اب نہیں رہی وہ بدل گئی اور انہوں نے ملٹی ریکل ایجنسیز کا ذکر کیا تو اب ایک ادارہ رہ گیا ہے جس کو ہم آئی ایم ایف کہتے ہیں وہ واحد مالیاتی ادارہ ہے جس کے پاس وہ کہا جاتا ہے آرٹیکل فور کانسلٹیشنز یعنی کہ وہ ممبر ممالک کی جو اشاری ہیں معاشی ان کے اوپر ایک کڑی نظر رکھتا ہے اور اس کے پاس ایک نظام ہے اور باقی سارے عالمی مالیاتی ادارے اسی نظام جو مونٹرنگ کا ہے اس کے اوپر ان کا انحصار ہے اور اسی طرح فرنڈی کنٹریز نے بھی اب یہ بڑا واضح کر دیا تو ایک تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ وہ جو ہم سٹریٹیجک لوکیشن کے کہا کرتے تھے اور اس کے اوپر شاید کوئی رنٹر یا کرایا ہمیں وصول ہو جاتا تھا وہ اب زندگی کی حقیقت نہیں رہی وہ دنیا کی حقیقت نہیں رہی تو ایک دفعہ تو لگتا کچھ ایسا ہے کہ ہماری حکمران طبقات جو ہیں وہ غافل ہیں دنیا کے حقائق سے کہ کس طرح دنیا بدل گئی ہے اور کس طرح ہمیں اب بڑا فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم نے اصلاحات لے کے آنی ہے یا پھر ہم نے سٹیٹس کو بینٹین کرنا ہے اور وہ جو بھیک مانگنے والی روایے تک چلی آ رہی ہے بڑی پرانی اسی کے فرصے کو نہیں دے رہا ساتھ